بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان ایڈوکیشن سیکٹر پلان دو ہزار بیس پچیس کی منظوری دے دی بلوچستان ایڈوکیشن سیکٹر پلان گلوبل پارٹنرشپ فور ایڈوکیشن کی تاہن سے تیار کیا گیا ہے پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات محترمہ بشارین نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا تیزی سے بڑھ رہا ہے معاشرے کے ہر فرق کو چاہیے کہ کرونا کی عالمی وبا سے اپنے اور اپنے خاندان کو محبوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابی پر سختی سے عمل درامت کرے واضح رہے کرونا وائرس کی دوسری لہر پہلے کی نسبت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے جس سے روزانہ بیسوں لوگ موت کے موہ میں جا رہے ہیں صوبائی وزید خوراک و بحبود آبادی صدار عبدالرحمن کے اترام نے کہا ہے کہ پاکستانی باش اور عوام کی جانب سے مصطرر چھدہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتی کرپشن چھپانے اور اقتدار کے حصول کے لیے عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں کرونا کی دوسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے جبکہ اپوزیشن عوام کی جان سے کھیل رہ کر موجودہ حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے آئی جی ایف سی نورٹ میجر جنرل پیاز سینڈ شاہ نے ایف سی ہیڈکوارٹر نوشکی میں میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ بلوجستان رکبے کے اعتبار سے وسیع و عریض ہے حکومت بلوجستان کی پسمانگی کی خاتمے کے لیے کوشہ ہیں بلوجستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے نوشکی کا شمار بلوجستان کے پر امن اصلاح میں ہوتا ہے ایس پی ٹریفک نظیر احمد کورت کے آفس سے جاری ہونے والے ایک پریس ریلیز کے مطابق عبام الناس خصوصاً پرانے ڈرائیونگ لائسنس یافتہ بک والے لائسنس رکھنے والے افراد کو مہکمہ ٹریفک پولیس نے پرانا ناک اپولیشن آخت بلا ریکارڈ والے جالی لائسنس کی بھرمار کی وجہ سے لائسنس کی تجدید کے لیے مرخہ 31 دسمبر 2020 تک کا وقت دے دیا ہے جس کو اب تین ماہ مزید بڑھا کر 31 مارچ کر دیا گیا ہے یو آئی گرین میٹریک ورلڈ یونیورسٹی رینکنگز کی تحت سال 2020 کی جاری رینکنگ کے مطابق بیوٹم 790 نمبر پر دنیا بھر کی بہترین پائدہ دیر پال ترقیاتی جامعہ قرار پائی ہے یو آئی گرین میٹریک ورلڈ یونیورسٹی رینکنگز یونیورسٹی آف انڈونیشیا کے تحت کام کرنے والا ادارہ ہے جو کہ دنیا بھر کی جامعات کا سالانہ درجہ بندی جاری کرتا ہے بولوجستان کے داروں حکومت کوئیٹا سمیت شمالی ازلاں میں خون جمع دینے والی یخ بستہ ہواوں کی لہر برکرات پیر کے روز پارہ نکتہ ان جماعت سے ساٹھ ڈگری نیچے گر گیا ہے شدید سرد موسم میں شہر متجاتی مراکز میں رونہ کے مان پڑ گئی جبکہ شہریوں نے سر شام گھروں اور رہائش مکانات کا رکھ کیا مہکمہ موسمیات کی مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خوش اور سرد رہے گا کلاک میں شدید شردی سے عوام گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے شدید سردی کے باعث نالیوں کا پانی پائپ لائنوں میں پانی اور سڑک پر کھڑا پانی بھی جم گیا ہے اس شدید سردی میں بھی مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ نے ہماری زندگی عجیرن بنا دی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری رب سائٹ www.mashrik.com.pk